مہینہ پہلی دفعہ اتنی واضح ہو کے جو ہے لوگوں نے ان کا مظاہرہ کیا اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب اداروں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ عدلی آئیں خواہ وہ سیکیورٹی فورسز خواہ وہ مکننہ جتنے بھی تھے سب نے جو ہے میرے خیال میں جو تحریک آدم اعتماد پیش کی گئی اس وقت جو حالاتیں تھوڑے بہت جو ٹائٹ ہو گئے تھے اس میں سب ایسا لگ رہا تھا کہ سب نے آئین پہ پہرا دیا ہے قانون پہ پہرا دیا ہے پاکستان تحریک انصاب کی حکومت جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو آدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے اور نئے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے نئے وزیراعظم ہے انیشلی کچھ ہرڈلز تھے لیکن جتنا سموتلی یہ پروسس ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک سیٹنگ وزیراعظم جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا وزیراعظم اپوزیشن کا آ جاتا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پہلی دپا ہوا ہے اور واقعی پہلی دپا جو ہے نو کانفیڈنس یا آدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاب کے رہنما امران خان ایک بار پھر وہ احتجاجی سیاست پہ نکلے ہیں جل سے جلوس کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ نئے وزیراعظم جو ہے شہباز شریف صاحب ایس یو جول پہلے وہ خادم پنجاب تھے ابھی اس نے خادم پاکستان کا ٹائٹل اپنے لیے چوس کیا ہے صبح سے لے کر لگے سارا ہے کہ بڑے ہائپر ایکٹو اور اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک نئے وزیراعظم کو کسی نے یہ نہیں سنتے دے گا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ سارا جو غلط ہوا ہے وہ امران خان جس طرح امران خان کی جب حکومت آگئی تو صبح و شام ہر وقت دوپہر جو ہے چور لٹھے رہے ڈاکو نہیں چھوڑوں گا این ارو وغیرہ میرے خیال میں وہ تھوڑا سیٹپ پیچر جو اچھی بات ہے ملک کے لیے کہ وہ ابھی اتنا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ سننے میں آ رہا ہے امران خان سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت کو امریکہ نے جو ہے امریکہ کے دباؤ میں یا امریکہ اس کو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ آزاد خارجہ پالیسی جو ہے ملکی لانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے لیے اور ان کے کچھ ورکرز نے پاکستان کے وائٹل جو انسٹیوشن سے ادارے سپیشل سیکیورٹی کے ادارے ان کو ٹارگٹ کیا گیا میرے خیال میں دونوں باتیں جو ہے خان صاحب کو چاہیے کہ تین سال اس نے حکومت کی ابھی عوام میں جا کے اس بیانیے کو ساتھ لے کے چلا جائے عوام میں کہ اس نے اس تین سال میں کیا کیا ہے تین سال میں اس نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں جو ڈیولپمنٹ کام کیے ہیں جو آئینی کام کیے ہیں وہ مارکٹ کرے بجائے اس کے کہ امریکہ کو امریکہ کی دشمنی لوگوں میں جو ہے مزید نفرت پیدا کرے پاکستان جو ہے وہ غربت اور مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے معاشی مسائل کا شکار ہے ایسے وقت میں پاکستان نہ کسی سے دشمنی لیتا ہے اور نہ کسی سے وہ میرے خیال میں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی پارٹیسان وہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کو ایک تو اس کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اداروں کو سیاست میں ملوبس کرنا یہ بھی غلط بات ہے ایسے جمہوری رہنما کے حصیت سے امران خان کو یہ کلے گل سے ایک سپ کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کی پتہ ہے جمہوریت کامیاب ہو گئی یہ آئین کی بھالا دستی ہے اور پہلی دفعہ آئینی طور پر اس کا جس پارلیمنٹ نے اس کو منتحب کیا تھا وزیراعظم ابھی اسی پارلیمنٹ نے اس کے عدم اعتماد کا احسار کر گئے کسی اور کو منتحب کیا ہے تو سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جذبات کی روح میں جا کے ملک کے جو انٹرسٹ ہے سپیشلی جو وائٹل انسٹیوشن سے اس کو جذبات میں جا کے اس کو نقصان نہیں پہننا چاہیے اور میرے خیال میں عوام کو بھی جذبات کے بجائے حقائق کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہو اس کے ادارے مضبوط ہو تو سیاست بعد میں بھی ہو سکتے ہیں مرہم منسٹر کوشش کرے امران خان تو سال ڈیر سال بعد دوبارہ الیکشن ہوگے دوبارہ وہ میجارٹی کے ساتھ آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے میرے خیال میں ضروری یہی ہے کہ اپنی مفات کے لئے یا پارٹی مفات کے لئے ملک کو نقصان پہنچنا جو ہے یہ بڑا خطرناک ٹرنڈ ہو سکتا ہے تو یہی آج کی ویڈیو اور میں یہی کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہوئی ہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے یہ پاکستان کی آئین کی کامیابی ہے اور میرے خیال میں یہ سب اداروں کی کامیابی ہے کہ سب نے مل کر ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا ملک میں آئین کی سپریمیسی اور انسٹیوشن کی سپریمیسی کو مینٹین رہا ہے